پر اسرار واقعات اور شیطانی قوتوں کے روب روب کسی تلسماتی وظیفے یا کسی پیر کے اسائی موجز نما کے بغیر آیاتِ قرآنی کے ورد اور درودوں کا سہارہ سفلی طاقتوں کے خاتمے کے لیے ماتوب اور مرتد علم کا سہارہ نہیں لیا گمراہی اور اندیکھی کباہتوں میں گرے انسان کے لیے واحد سہارہ خدا کی ذات اور اس کی یاد السلام علیکم دوستو پیش خدمت ہے دیوانہ ابلیس اپیسوڈ نمبر ایٹ اس کا تجھے اس وقت اندادہ ہوگا کلماشا جب تو اس کی بھٹیوں میں چلا جائے گا آگ کسی کی دوست نہیں ہوتی یہ صرف جلاتی ہے عذیت دیتی ہے مارتی ہے زندگی نہیں دیتی جھوٹ سرہ سر جھوٹ بوڑا اس کی طرف انگلی اٹھا کر چیخا کیا تیری کتاب میں نہیں لکھا کہ میرے مالک میرے خریدار ابلیس کو آگ سے پیدا کیا گیا تھا میں اسی آتش ازلی کا پجاری ہوں ابلیس کا پجاری اس نے مجھ سے میری روح کو خرید لیا مجھے وہ کچھ دے دیا جو تجھ جیسے نادان سوچ بھی نہیں سکتے اس ابلیس نے مجھے میری پوجہ کے عوض وہ طاقتیں دی جس کا کوئی اختتام نہیں غلط کہتا ہے تو فاروقی نے ہاتھ اٹھا کر اسے مزید کچھ کہنے سے روک دیا صرف میرے اللہ کی طاقتوں اور قدرتوں کی کوئی انتہا نہیں ہے باقی سب کچھ فانی ہے اپنی حدود میں قید ہے تیری دیوانگی حوص اور طاقت محض ایک سراب ہے دھوکہ ہے وقتی فریب ہے جس کا اختتام کسی بھی وقت ہو سکتا ہے ہاں ہاں بوڑا سر جھٹ کر گرائیا میں دیوانہ ہونا یہ تو نے کہا ہاں تو ابلیس کا پجاری ایک چھوٹا ابلیس ہے دیوانہ ابلیس ہے جسے اپنی دیوانگی میں یہ بھی یاد نہیں رہا کہ مخلوق ہے اور خالق سے مقابلہ کرنے چلا ہے دیوانے اپنی حدود پار کر کے تو میرے خالق کے کہر کو آواز دے چکا ہے تیرا اختتام قریب ہے یاد رکھ بے حد قریب ہے تیرا انجام دیوانہ ابلیس ہاں ہاں اور بوڑے کو جیسے ان الفاظ نے مسرور اور مسہور کر دیا دیوانہ ابلیس وہ بار بار ان الفاظ کو دہرا رہا تھا واقعی میری دیوانگی تو تسلیم شدہ ہے اور میں ابلیس بھی ہوں دیوانہ ابلیس وہ مزے لے لے کر کہہ رہا تھا تیرا شکریہ اور تُو نے مجھے ایسا نام دیا جس نے میری تکمیل کر دی اب مجھے دیوانگی سے کوئی نہیں روک سکتا دیوانہ تو دیوانہ ہوتا ہے نا اور دیوانے سے کیا بعید کہ وہ کس وقت کیا کر دے تُو نے اپنی دیوانگی میں جو کرنا تھا کر چکا کلماشہ اب تو تیری دیوانگی کے پر کٹنے کا موسم آ چکا بہت جلد تیری توقع سے بھی جلد تجھے ہوش میں آنا ہے اور ہوش میں آنے کے بعد تجھے حقیقت کی سولی نصیب ہوگی تب تجھے درد ایک لا متناہی درد کا ادراک ہوگا ایسا درد جس کی ٹیسے تجھے اب تک چیخنے چلانے اور رونے پر مجبور کر دیں گی دیوانگی کے عالم میں تُو نے صرف اور صرف حوص رانی کا کھیل کھیلا مگر ہوش میں آ کر جب تُو خود پر نظر ڈالے گا تو تجھے احساس ہوگا کہ تُو ہوش میں نہ آتا تو اچھا تھا مگر ہوش میں تو تجھے آنا ہی ہے تیری یہ دیوانگی تو اب صرف کچھ دیر کی مہمان ہے بکو مت بڑا فاروقی کے نوکیلے الفاظ کی چوبن برداشت نہ کر سکا اور چیخ پڑا ہوش میں رہ کر بات کر ورنہ مجھے ایک پال نہیں لگے گا اور میں تجھے ٹکڑوں میں بانٹ دوں گا فاروقی حکارہ سے ہنسا اور اس نے ایک نظر سہراب کی طرف دیکھا اور دوبارہ بوڑے کی طرف متوجہ ہو گیا جو اسے ہونٹ کاڑتے ہوئے کہہر بری نگاہوں سے گھور رہا تھا تو مجھے اتنا بے با سمجھتا ہے کلماشا اللہ کے ایک ادنا بندے کو اتنا کمزور سمجھ رہا ہے کیوں سے ہواوں میں بکھیر دینے کی سوچ رہا ہے کیا میں اتنا بے وقوف ہوں کہ بغیر کسی حسار اور حفاظت کے تیرے سامنے کھڑا ڈینگیں مار رہا ہوں میں عرفہ نہیں ہوں کلماشا میں کلنگا بھی نہیں ہوں جن کا کوئی مذہب نہیں تھا کوئی خدا نہیں تھا میں فاروقی ہوں یہ سہراب ہے ہم دونوں ایک اللہ اور ایک رسول کے ماننے والے ہیں ہمارے لئے تو اللہ اور اس کا رسول کا نام ہی حسار بھی ہے اور حفاظت کا وسیلہ بھی تو بے شمار برائیوں کے پردوں میں محصور ہے ہم صرف ایک اللہ اور ایک رسول کے دامن میں با امان ہیں تو کچھ کرنا چاہتا ہے تو تجھے اجازت ہے میری طرف سے اپنا ارمان نکال لے بڑا کلماشا گوسے سے تھرسراتا ہوا آگے بڑھا مگر یہ دیکھ کر رو گیا کہ فاروقی نے ہاتھ بڑھا کر سہراب کا بایا ہاتھ تھام لیا تھا اور اب بڑے اتمینان سے کھڑا اسے تنز بری نظروں سے دیکھ رہا تھا اوہو اور کلماشا بھل کھا کر رہ گیا جا چلا جا یہاں سے میں تجھے آخری موقع دیتا ہوں وہ کھیسانی دھمکی پر اتر آیا بس فاروقی نے تنز سے کہا نکل گئی ساری اکڑ پتا چل گیا کہ اللہ کے یہ کمزور بندے جب اس کا دامن تھام لیتے ہیں تو تیرے جیسے دیوان شیطان کے پوجاری بے بس ہو جاتے ہیں ہے نا بکومت کلماشا اتنے زور سے چیخا کہ درو دیوار جھنج نہ اٹھے تم بکومت کلماشا فاروقی نے جواباً اسے دہلا دیا میں دیکھ رہا ہوں کہ تیرے لیے نرمی کا کوڑا مناسب نہیں ہے اس لیے اب سیدھے سیدھے بات کر تو عرفہ کو ازاد کرتا ہے یا نہیں ہرگز نہیں وہ شدت سے نفی میں سرحلاتے ہوئے بولا میں اپنے مالک ابلیس کو اسے نظرانہ دے چکا ہوں مگر وہ ہے تو تیرے بھی پاس نظرانہ دے کر بھی اس پر تصرف تو تیرا ہی ہے نا ہاں مگر میں اس کا عادی ہو چکا ہوں دو صدیوں سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے مجھے اس سے ہز اٹھائے ہوئے میری عمر میرا جسم میری زندگی اس کے ساتھ اسی مقام پر ٹھہری ہوئی ہے جس رات وہ حاملہ ہوئی تھی آج تک وہ میرا بچہ پیٹ میں سنبھالے ہوئے ہیں جب تک وہ میرے بچے کو جنم نہیں دے چکتی میں اسے موت کے حوالے بھی نہیں کر سکتا اور اس بچے کے پیدا ہونے میں کیا معنی ہے کلمیشہ فاروقی نے تنہ سے پوچھا تو جانتا ہے وہ جھلا گیا پھر مجھ سے کیوں پوچھ رہا ہے تیری زبان سے سننا چاہتا ہوں اس میں بھی ایک مزہ ہے فاروقی نے اسی لہجے میں کہا مزہ لینا چاہتا ہے تو سن سن نادان فاروقی سن مجھے ایک حاملہ عورت مل گئی جو خود چل کر میرے اس محال میں آئی تھی دوسری حاملہ عورت اس احمق کی بیوی ہے جسے میں کسی وجہ سے حاصل نہیں کر پایا دو حاملہ عورتیں ہی عرفہ کو زچگی کے مراحل سے گزار سکتی ہیں کلماشہ نے ایک عجیب انکشاف کیا ان دونوں کی کوکھ میں پلنے والے بچوں کا خون اور گوشت میرے بچے کی پہلی خوراک ہوگا ہاں اور اب میں تجھے بتاؤں اس ساری تفصیل میں مزہ کی بات کیا ہے فاروقی نے تمسکر سے کہا جواباً کلماشہ اسے خموشی سے گھورتا رہا مزے کی بات یہ ہے کلماشہ کہ تو اس قدر دیوانہ عبلیس کا لادلہ پجاری اور بزمے خود طاقتور ترین شیطان ہونے کے باوجود اس بات پر قادر نہیں ہے کہ سوہ دو سو سال میں دو حاملہ عورتیں ہی حاصل کر پاتا عرفہ ایک خاص نسل کی عورت تھی جس سے تجھے اپنا بچہ حاصل کرنا تھا تین سال پہلے ایک معصوم جوڑا یہاں آیا تو تو نے اس میں سے حاملہ عورت کو غیب کر لیا پھر شمہ یہاں آئی تو تو خوش ہو گیا مگر اس پر ہاتھ نہ ڈال سکا کیوں کلماشہ کیوں تیری طاقت تیری شیطانیت تیری دیوانگی کے موں پر تماشہ تھا نا یہ جب وہ اپنے شوہر سہراب کے ساتھ آسانی سے زندہ سلامت واپس لوٹ گئی تب سے تو کانٹوں پر لوٹ رہا ہے نا ہاں وہ مر سے بچ گئی تھی بگر کب تک اب اس کو یہاں آنا ہی ہوگا اب وہ واپس نہیں جا سکے گی پہلے کیوں چلی گئی کلنگا کلنگا ہے نا اس کی پوشت پر کلماشہ سر جھٹک کر گصے اور نفرت سے گر آیا وہ کمزور معصوم اور دیوانی ماں جس کی بیٹی صدیوں سے تیری قبضے میں ہے وہ بوڑی کلنگا تو تجھ سے طاقتوار نکلی کلماشہ نہیں وہ حکارہ سے بولا طاقتوار نہیں اس وقت تک مجھے معلوم نہیں تھا کہ وہ اس کی بیوی کی پشت پناہی کر رہی ہے اس کی حفاظت کر رہی ہے مگر اب میں نے اس کا توڑ کر لیا ہے اب وہ یہاں آئے گی اور عرفہ کے لیے دایا کا کام کرے گی اپنا بچہ اسے بھیٹ دے گی جو میرا مالک اور میرے ہونے والے بچے کا بھی خریدار ہے کیا تو اس بات پر قدرت رکھتا ہے کلماشہ کہ اپنی مردی سے سہراب کی بیوی شما کو یہاں بلوا سکے ہوں وہ بل کھا کر رہ گیا یہ کیا مشکل ہے تو تو اتنے عرصے میں کیوں تو نے کسی اور کی حاملہ بیوی کو یہاں نہ بلوا لیا تو جھوٹ کہتا ہے کلماشہ اصل بات یہ ہے کہ جس روز عرفہ حاملہ ہوئی اس لمحے سے تیری ساری طاقت سمٹ کر تیرے ہونے والے بچے میں سما گئی اس سیاہ محل کے سوا تیری طاقت کہیں کام نہیں کرتی اور بعض اوقات یہاں بھی دم توڑ دیتی ہے جیسے شما کے آنے پر تو بے بس ہو گیا تھا صرف ہنس نے اور چیکلے چلانے سے کام نہیں نکلا کرتا کلماشہ تو اس وقت تک بے بس رہے گا جب تک تیرا بچہ پیدا نہیں ہو جاتا وہ پیدا ہوگا تو بے شک تیری طاقتیں نکھر جائیں گی تیری ابلیسیت کو اروج حاصل ہو جائے گا مگر اس وقت تک تو تو کمزور اور نحیف ہی رہے گا جب تک تو باپ نہیں بن جاتا اور یہ میں ہونے نہیں دوں گا فاروقی کے لہجے میں ایک ترپ اور عظم تھا جس نے کلماشہ کو چونکا دیا یہ تو اتنے یقین سے کیسے کہہ سکتا ہے فاروقی کلماشہ نے دبانگ لہجے میں پوچھا یہ بتانے کہ میں پابند نہیں ہوں تو جان سکتا ہے تو اپنی طاقت اپنے شیطانی علم کے دور پر جان لے کہ میں ایسا کیوں کہہ رہا ہوں فاروقی نے لا پروہی سے جواب دیا فاروقی کلماشہ کے لہجے میں نرمی آگئی میری طرف دیکھ اس نے کچھ اس انداز سے کہا کہ فاروقی اور سہراب نے بے اختیار اس کے چہرے کی جنم نگاہیں اٹھائیں تمام اختلافات ایک طرف مگر کیا ہم دونوں میں سودا نہیں ہو سکتا وہ سمجھوتے پر اتر آیا یعنی کلماشہ کے الفاظ پر فاروقی نے استفسار کیا میرا مطلب ہے کہ تو میرے راستے سے ہٹ جا میں تیری ہر خواہش اور ہر مطالبہ پورا کرنے کو تیار ہوں میں آپ بھی نہیں سمجھا کھل کر بات کر فاروقی تجاہلے آرفانہ پر اتر آیا کیوں بچہ باندھ رہا ہے وہ جھلا گیا پھر دوسرے ہی لمبے سمبل گیا میرا مطلب ہے کہ تو سب کچھ جانتا ہے اور سمجھتا ہے پھر کیوں میرے موہ سے سننا چاہتا ہے اس میں بھی ایک مزہ ہے تو کھل کر بات کر تو سن کلماشہ نے اپنے جلہہڑ کو دباتے ہوئے کہا تو شما کو یہاں پہنچا دے یا اس کے یہاں آنے میں رکاوٹ بننا چھوڑ دے میں تیرے لئے ہر آسائش مہیا کرنے کو تیار ہوں اچھا فاروقی نے یوں سر ہلایا جیسے بات اس کی سمجھ میں آگئی ہو مگر اس میں مرد سے زیادہ سہراب با اکتیار ہے شما اس کی بیوی ہے جو وہ جو چاہے ہو سکتا ہے تیرا مطلب ہے میں سہراب سے بات کروں کلماشہ جلدی سے بولا ہاں ہاں کر کے دیکھ لے فاروقی لاپروہی سے بولا سہراب کا سارا بطن جنجنا اٹھا کلماشہ کی بات اس کی سمجھ میں آ چکی تھی اور اب اسے فاروقی کے انداد پر گصہ آ رہا تھا جس نے اسے کلماشہ سے بات کرنے کا اشارہ دیا تھا وہ جان دے کر بھی شما پر آنچ آنے نہیں دے سکتا تھا سہراب کلماشہ اس کی طرف متوجہ ہوا کیا تم مرد سے سودا کرنا چاہوگے کیسا سودا وہ تلخی سے بولا اپنی بیوی شما کا کیا مجھے بھڑوا سمجھ رکھا ہے وہ بھڑک اٹھا اتنا دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے کلماشہ نے ہاتھ اٹھا کر بڑے زبت سے کہا میں اگر مجبور نہ ہوتا تو تم سے کسی اور لہجے میں بات کرتا اس وقت میں حالات کی چکی میں پھنس گیا ہوں اس لیے اس انداد میں گفتگو ہو رہی ہے بولو اگر تم اپنی بیوی کے دستہ بردار ہو جاؤ تو کتنی دولت چاہوگے اس کے پاس کروڑوں موجود ہیں کلماشہ فاروقی نے دخل دیا جوان اور حسین عورتوں کا جمگٹھا اسے صرف اپنی شما سے محبت ہے اس کے سوائے کسی اور کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا فاروقی نے سہراب کو پھر بولنے نہ دیا آخری بات قیامت تاکی زندگی کلماشہ نے ہاتھ اٹھا کر کہا اور اس کے بعد جہنم کی آگ فاروقی نے بڑے اتمینان سے جیسے فکرہ مکمل کر دیا تم تو کاموش رہو پہلے مجھے اس سے بات کرنے کو کہا اب ہر بات کا جواب کد دے رہے ہو کلماشہ جھلا کر بولا اس لیے کہ تم سے سہراب کے طلق جواب برداشت نہ ہو پاتے اور نہ وہ اتنے مقتصر الفاظ میں تمہاری بے عزتی کر پاتا کیا مطلب تو تم کلماشہ کے ہونٹوں سے کف گرنے لگا ہاں میں مسلسل تمہاری بے عزتی کر رہا ہوں کلماشہ مگر تمہیں احساس ہی نہیں ہو رہا تم واقعی دیوانے ہو ہر احساس سے آری عزت و خیر تمہاری ہے ہی نہیں اب عقل بھی رخصت ہو گئی فاروقی کلماشہ اتنے زور سے چیکھا کہ اس کا گلا پھٹ گیا اب وہ ابلی ہوئی آنکھوں سے ان دونوں کو یوں گھور رہا تھا جیسے ابھی ان پر چٹھے گا اور کچھا چبا جائے گا اچانک وہ چیتے کتنا ان پر لپکا فاروقی نے سہراب کو ایک دیوانہ دیا اور خود دوسری طرف ہٹ گیا چیکتا دھارتا کلماشہ اپنے زور میں آگے نکلتا چلا گیا مگر وہ پلٹا نہیں بلکہ ایک چمگادر کی طرح اڑتا ہوا کوٹری کی سلاکھوں سے جا ٹھکرایا ایک سیکنڈ کے دورانیے میں وہ سلاکھوں سے ہوا کے جھونکے کی طرح گزرا اور کوٹری میں گائب ہو گیا اسی وقت دوس پر زور سے چوٹ پڑی اور حال موسیقی کے زوردار شور سے گونج اٹھا دھیرے دھیرے شور بلاند ہونے لگا ان کے کانوں کے پردے پھٹنے لگے فاروقی نے سہراب کا ہاتھ تھام لیا اور کوٹری کے طرف مو کر کے کھڑا ہو گیا ان دونوں کی نظر سلاکھوں پر جمع ہوئی تھی جن کی اقب میں صرف اندھیرہ ناچ رہا تھا حال میں موسیقی قلعہ اب اتنی بلاند ہو چکی تھی کہ وہ اسے بمشکل برداشت کر پا رہے تھے لے باقاعدہ ایک ترتیب اور ارکتی تھی اور سننے پر بھی احساس ہوتا تھا کہ یہ کسی سہرائی محفل کا وہ گیت ہے جو رات کے دوسرے پہر گیا جا رہا ہے اور جس کی ہنگامہ خیز دھن کوئی نوجوان رکاسہ بے حد ہجان انگیز رکس کر رہی ہے تنگ آ کر دونوں نے کانوں پر ہاتھ رکھ لیے مگر ان کی نگاہیں مسلسل کوٹری کی کھڑکی پر جمع ہوئی تھی اچانک ایک چھناکے سے موسیقی نے دم توڑ دیا حال میں یوں سکوت چھا گیا جیسے وہ وادی شور سے کسی قبرستان میں آگرے ہوں ہر طرف سناٹے کا دبید پردہ تن گیا اور ان کے کانوں میں سائیں سائیں کی لہریں جگہ بنانے لگیں اسی وقت ایک زوردار کرہ نے ان دونوں کو چونکا دیا وہ بیک وقت اس طرف پلٹے جدر سے کراہنے کی آواز ابری تھی حال کے مغربی گوشے میں پیال کے ڈھیر پر اچانک کی ایک عورت کا وجود ابر آیا جو چت نیٹی ہوئی کرا رہی تھی اس کے بدن پر جنگلی رکاس آؤں جیسا لباس تھا پاؤں میں پازیب اور بازوں پر زیبرات گلے میں جڑاؤ ہار سر پر پھولوں کا تاج اس کے گدرائے ہوئے بدن سے جنسی کشش اُبل پڑ رہی تھی وہ اپنے دونوں ہاتھ پیڑ پر رکھے کرا رہی تھی آہستہ سے اس نے رکھ پھیرا اور ان دونوں کی طرف اپنی بڑی بڑی سہر انگیز آنکھوں سے دیکھا عرفہ فاروقی کے لبوں سے سرگوشی ازاد ہوئی سہراب جو اس رکاسہ کو یک ٹک دیکھے جا رہا تھا فاروقی کے لبوں سے عرفہ کا لفظ سن کر پوری جان سے چون گیا عرفہ فاروقی نے آگے بڑھنا چاہا سہراب بھی حرکت میں آیا نہیں وہیں رک جاؤ میرے قریب ماں تانا عرفہ نے ہاتھ اٹھا کر انہیں وہیں رک دیا عرفہ فاروقی بے حد بیتاب ہو رہا تھا وہ اس کے اشارے پر سہراب سمیت اپنی جگہ رو گیا تھا عرفہ سے وہ تقریباً آٹھ فوٹ دور تھے اور بہ آسانی ایک دوسری کو دیکھ اور آواز سن رہے تھے میں سخت عذیت میں ہوں اس نے اپنے بڑے ہوئے پیڑ پر ہاتھ پھیرا مجھے اس عذیت سے نجات دلاؤ مگر کیسے عرفہ فاروقی بے چانی سے بولا کوئی تو راستہ ہوگا اس کا وہ کراہتے ہوئے بولی تکلیف اور درد کی شدت سے اس کا ماتھا اور گردن پسینے میں تر تھے میں صدیوں سے اس درد میں مبتلا ہوں کوئی تو مجھے نجات دلاؤ مگر میں کیا کر سکتا ہوں وقت سے پہلے کچھ نہیں ہو سکتا کچھ بھی نہیں وقت کاب آئے گا جب میں عذیت سے جان دے دوں گی عرفہ نے ہونٹ دانتوں تلے دبا کر کہا نہیں عرفہ بہت جلد اس دکھ سے نجات پا جاؤ گی فاروقی نے اسے تسلی دی تم کلماشا کی بات کیوں نہیں مان لیتے اس نے دائیں بائیں چٹکتے ہوئے کہا کیا فاروقی حیرت سے بے حال ہو گیا یہ تم کہہ رہی ہے عرفہ ہاں یہ سب کہہ رہی ہوں میں جو سوہ دو سال سے اس عذیت سے دو چار رہی کوئی ہے جو اس درد کو ایک رات بھی جھیل سکے میں اب مرنے کی حد تک آجد آ چکی ہوں مجھے کلماشا سے پہلے ہی سمجھوتا کر لینا چاہیے تھا نہیں نہیں عرفہ فاروقی ایک قدم آگے بڑھایا تمہیں ایسا سوچنا بھی نہیں چاہیے تم تو حمد اور ہنسلے کی علامت ہو عرفہ اب آخری موڑ پر آ کر تم منزل کھونا چاہتی ہو بہت کم وقت رہ گیا عرفہ تمہاری نجات میں یقین کرو وہیں رکو میں نے کہا نا میرے قریب مات آؤ عرفہ نے فاروقی کو مزید آگے بڑھنے سے رکھ دیا اوف میری ماں وہ چیخ اٹھی ماں فاروقی کے ذہن میں چھناکہ سا ہوا عرفہ تمہاری ماں کلنگا ابھی اس علاقے میں آ چکی ہے کیا؟ عرفہ ایک دم جیسے عذیت سے بے خبر ہو گئی اس کی بڑی بڑی آنکھیں فاروقی پر جم گئی کب آتی میری ماں یہاں؟ شاید دو دن پہلے فاروقی نے اسے گوھر سے دیکھا مگر مجھے تو ابھی تک اس کی خوشبو نہیں آئی اس کی بھی مامتہ مر گئی کیا؟ عرفہ نے دکھ سے کہا مامتہ مر چکی ہوتی تو وہ صدیوں سے دو صدیوں سے تمہارے لیے نجات داہندہ تلاش کرنا کر رہی ہوتی عرفہ وہ تو سانس ہی اس لیے لے رہی ہے کہ تمہیں اس عذیت کھانے سے نکال کر لے جائے ہاں عرفہ کے لہجے میں یاسیت بھارائی وہ یقیناً دکھ کا گٹھرا سر پر اٹھائے جگہ جگہ ماری ماری پھر رہی ہوگی میرے لیے میری نجات کے لیے اس کی آواد بھرا گئی مگر اب تمہیں زیادہ دن یہ درد یہ تکلیف برداشت نہیں کرنا پڑے گی عرفہ نجات کا وقت بے حد قریب ہے نجات کا لمحہ اب میرے لیے کچھ کشش نہیں رکھتا انتظار کی اس کانٹو بری سلی پر لڑکی ہوئے مجھے اتنا عرصہ گزر گیا ہے کہ خوشی میرے لیے خواب ہو کر رہ گئی مایوس مت ہو عرفہ یہ تمہاری روح کو کمزور کر دینے والی قفیت بن جائے گی فاروقی نے ہمدردی سے کہا میری ماں مر سے ملنے کیوں نہیں آئی اچانک عرفہ نے پوچھا کیا پہلے کبھی وہ تم سے ملنے آئی تھی عرفہ جواب میں فاروقی نے سوال کیا نہیں تو پھر اب کیسے آئے گی میں سمجھی کہ شاید اب وہ اتنی طاقتور ہو گئی کہ کلماشہ کی تلسم سے سر ٹکرا سکے سر ٹکرانے سے اگر یہ دیواریں گر سکتی تو اب تک دس بار ان کو گرا چکی ہوتی عرفہ ہاں وہ تم سے عالم خواب میں ضرور ملتی ہوگی ہاں کئی بار اس نے خوابی دنیا نے کہا تو اب بھی اس عالم میں ملے گی تم سے مگر تم میرے لئے میرے کسی نجات دہندہ کی بات کر رہے ہو وہ یہ ہے اور اس کی بیوی فاروق نے سہراب کے کندے پر ہاتھ تو رکھا اچھا اس نے چمکتے بھی آنکھوں سے سہراب کو دیکھا سہراب کو ان آنکھوں میں سارے جہاں کا درد کروٹے لیتا ہوا محسوس ہوا دونوں کی آنکھیں ملی اور سہراب کو یوں محسوس ہوا جیسے اس کے سارے بدن میں سرد سی لہر اترتی چلی گئی ہو اس نے عرفہ کی آنکھوں کے سہر سے ازاد ہونا چاہا مگر ناکام رہا وہ آنکھیں تو اس کے بدن کے آر پار ہوئے جا رہی تھی میرے نجات دہندہ عرفہ نے عجیب سے لہجے میں کہا کاش تم بہت پہلے آگئے ہوتے ہر کام اپنے وقت پر ہوتا ہے عرفہ نہ پہلے نہ بعد میں یہ خال کے کائنات کا اٹل فیصلہ اور نہ بدلنے والا حکم ہے میں جانتی ہوں عرفہ نے نگاہیں پھیر لیں اور سہراب اپنے حواس میں آ گیا اور اس کے سارے بدن سے تھنڈا تھنڈا پسینہ پوٹ پڑا تھا میں صدیوں سے یہاں عذیت جھیل رہی ہوں اگر شروع ہی میں کلماشہ سے سمجھوتا کر لیتی تو شاید اس جان لیوہ درد سے واسطہ ہی نہ پڑتا نہیں عرفہ یہ غلط ہے فاروقی نے اسے سمجھایا تمہیں تب بھی اسی عالم درد کی معافر تھی کیونکہ کلماشہ کی بچے کو جنم دینے کے لیے بہرحال تمہیں اس عذیت کو سہنا پڑتا کیا تم خوش نہیں ہو کہ عذیت سہ کر تم نے خود کو شیطان کے ہاتھوں بکنے سے بچا لیا کیا فائدہ جب میں اس کے بچے کو جنم دوں گی تو اس کی تمام طاقتیں اپنے عروج پر آ جائیں گی پھر میری یہ قربانی کس کام کی ہرگز نہیں فاروقی جیسے تڑک کر بولا اسی حادثے اسی علمیہ کو رونما ہونے سے تو ہمیں روکنا ہے عرفہ تمہیں ہرگز اس کے بچے کو جنم نہیں دوگی وہ اس کے لیے صدا ترستا رہے گا تڑپتا رہے گا بلکتا رہے گا آخر ناکامی اور سزا کے جہنم میں جا گرے گا اسے کامیاب ہونے سے روکنا بھی تو ہمارا وہ فرض ہے جسے ادا کرنے کے لیے اکٹھے ہو رہے ہیں اکٹھے ہو چکے ہیں کاش کاش کہ یہ ہو جائے جلدی ہو جائے عرفہ کے لبوں سے نکلا یہ ہوگا عرفہ ضرور ہوگا بس تم تھوڑا وقت اور ہونسلے اور ہمت سے گزار لو میں کوشش کروں گی نہیں عرفہ فاروقی کی لہجے میں پہلی بار اس کے لیے تحکم ابر آیا کوشش کا مطلب ہوتا ہے کہ آدھی اور بے یقین کامیابی اور یہ گلت ہے تم پر ہر صورت خود کو اپنے وعدے اور اپنے مقصد پر قائم رکھو گی اٹل رکھو گی یہ ضروری ہے لازم ہے تم پر ہاں میں جانتی ہوں مجھے ایسا ہی کرنا ہوگا مگر کیا تم مجھے آنے والے مبارک وقت کا تیعن کر کے نہیں بتا سکتے میری نجات کے وقت کا نہیں عرفہ یہ میرے بس میں نہیں ہے فاروقی نے مجبور سے لہجے میں کہا میں تیعن نہیں کر سکتا مگر یہ ضرور کہہ سکتا ہوں کہ اب سالوں اور مہینوں کا وقت باقی نہیں ہے دنوں کی بات ہے اوہو بے ساکتا عرفہ کے لبوں سے نکلا اور اس نے خوشی کے مارے دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپا لیا پھر اس کا ایک بلند بانگ کہکہ حال میں یوں گونجا کہ فاروقی اور سہراب اساب گنگرواؤں کی طرح جھنجنا اٹھے یہ کہکہ وہ ساری جان سے چونک پڑے دوسرے ہی لمحے ان کی بدترین اندیشے نے یقین کا روپ دھار لیا پیال کے ڈھیڑ پر عرفہ نہیں بڑا کلماشہ دیوانوں کی طرح کہکے لگا رہا تھا اس کے کہکوں میں تنز اور تمسخر کی بازگشت فاروقی اور سہراب کو احمق بن جانے کا یقین دلا رہی تھی ہفتوں کی نہیں دنوں کی بات ہے اب عرفہ کی نجات ہے نا وہ اٹھ کر فرش پر کھڑا ہو گیا ہاتھ پہلوں پر رکھ لیے اور ان دونوں کو یوں دیکھنے لگا جیسے خاموشی کی زبان سے کہہ رہا ہو احمقو تم نے کلماشہ کو کیا سمجھ لیا تھا وہ تم جیسے نادانوں کے بس کا روگ نہیں ہوں ہوں فاروقی نے ایک گہرا سانس لیا تو یہ تم تھے ہاں یہ میں ہوں وہ گرور سے بولا اب تمہیں معلوم ہوا کہ کلماشہ کس طاقت کا مالک ہے ہاں معلوم ہو گیا کہ کلماشہ واقعی ابلیس کا بھڑوا ہے وہ کسی وقت بھی عورت کا سہارہ لے کر کچھ بھی کر سکتا ہے ہاں وہ ہاتھ اٹھا کر جھڑکتے ہوئے بولا کسانی بلی کی طرح کھمبا مت نوچو فاروقی میں نے تم سے کلنگا اور تمہاری تیاری کے بارے میں جو اگلوا لیا اس کے لئے تم مجھے دا دو اس طرح بے بس عورتوں کی طرح تانے مت دو تانہ دینے کی ضرورتی نہیں ہے کلماشہ تم نے جو معلوم کر کے اس میں حرف آخر نہیں ہے اس میں تبدیلی بھی تو ممکن ہے کیسی تبدیلی وہ جلدی سے بولا اب یہ تم عرفہ بن کر معلوم کر لینا فاروقی نے تنہ سے کہا بہرحال یہ تیار ہے کہ تمہارا وقت اب بے حد قریب ہے تمہارا انجام نوشتہ دیوار بن چکا ہے